اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب لو خیر خیر سے ہوگے خوش ہوگے میں دو پوائنٹ پر ویڈیو بنا رہا ہوں ریپیوزل پہ اور ہائرنگ پہ ریپیوزل کیو آتا ہے ریپیوزل چھوٹے چھوٹے بات پر آتا ہے ایمبیسیڈر دیکھتا ہے کہ اس کا ڈاکومنٹس میں کچھ توڑا سا پوائنٹ نکال کی ویزا ریپیوز کرتا ہے تو جب بھی آپ لوگ نے ڈاکومنٹس بنانا ہے بہت طریقے سے بناو اور اچھی طرح بناو سب کچھ اوریجنل ہونا چاہیے کسی پر ڈاکومنٹ مت بناو جو بھی بنانا ہے خود بناو سب ڈاکومنٹس آپ لوگ کو دی ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ بھی دے سکتے ہو کیا کیا بنانے سب کو پتا ہے ٹریول انچورنس ہے ڈمی ٹکٹ ہوتا ہے اور اکوموڈیشن ہوتل بوکنگ اگر آپ کو اکوموڈیشن نہیں مل لئی ایک مند کیلئے آپ ہوتل بوکنگ کرو صحیح ہے ایک مند کیلئے بوکنگ کرو اور بس اس کو پتا لگتا ہے گیاری بندہ ادھر آکی اپنے لئے اکوموڈیشن دیکھ لے گا صحیح ہے اور وہ پری کینسلیشن ہوتا ہے تو آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہو جب آپ کا ویزا لگ جائے تو پھر اس کو کینسل کرو ٹیک ہے بوکنگ ڈاٹ کام میں آپ دیکھ سکتے ہو میرے ایک دوست ہے اس کی اکوموڈیشن پر ریپیوزل آیا ہے وہ سسکرائبر ہے میرا اس نے مجھے بتایا لیکن اس نے ڈیگلیریشن پاومک ایمپلیئر نہیں پروائیٹ کیا تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا اس میں کچھ کراس نشان وغیرہ آئے تھے اس چھوٹی سی بات پر بھی ریپیوزل آتا ہے انو سی بھی پروائیٹ کرو پورا ڈاکومنٹ جو بھی بنانے ہیں پورے صحیح طریقے سے بناو تو ریپیوزل نہیں آئے گا دوسری بات جب آپ کا ریپیوزل پر اگزامپل آ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ گپرا جاتا ہے یہ وہ پلانا ڈنگا گپرانے کی بات نہیں ہے اپنی اپلائر کے ساتھ بات کرو اگر وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کا کچھ ہیلپ کرے گا وہ آپ کچھ ڈاکومنٹس آ کرو اس میں صحیح نہیں ہے وہ آپ کو دوبارہ کر کے دے گا اور وہ آپ کی تو بھی وہ اپیل کر سکتا ہے صحیح ہے اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کو ادھر اپیل کے لئے ایک ایمیل دیئے ہوئے ہیں وہ پیپر پر آپ کو ایک ایمیل دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپیل کچھ ایسا ویزا اپیل کچھ ایمیل ہوتا ہے اسی پیپر پر ریپیوزل پیپر پر آپ کو ایک ایمیل دیئے ہوئے پورا ڈاکومنٹ جو آپ نے ایمیل کو بھیجا تھا اس کو پورا سکین کرو پورا ڈاکومنٹ سے اٹیج کرو اور اچھا سا کور لیٹر بنا اور اس کو ایکسپلین کرو کہ میرا ویزا ریپیوز ہو گیا تھا لیکن میرا ڈاکومنٹ سب صحیح ہے اور اس نے ڈاکومنٹ منشن کیا ہے یا جو بھی منشن کیا ہے اگر ہوتل بوکنگ ہے کچھ اکوموڈیشن کے بارے میں تو آپ ایک مہینے کے لئے ہوتل بوکنگ پر اٹیج کرو اس طرح کچھ اکسپلینیشن کرو اور پھر انشاءاللہ وہ اگر ریویو کرے گا لیکن وہ تڑا ٹائم لگتا ہے صحیح ہے چھار پانچ مہینے لگا دو چھ مہینے لگا دو اگر آپ کا ڈاکومنٹ صحیح ہے اور وہ مطمئن ہوگے تو سنٹرل ویزا یونٹ آپ کو اپروب کر کے دے دے گا صحیح ہے جب وہ لوگ اپروب کر دے گا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو آنے سے کوئی نہیں رکے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ریپیوزل کے بارے میں دوسری بات ہائرنگ ہائرنگ بہت سارے لوگ کمپیوز ہوتا ہے کہ ہائرنگ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بہت دسپوانٹڈ ہوتا ہے ہائرنگ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کا سیوی صحیح نہیں ہے آپ لوگوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے آپ لوگ کس طرح اپلائے کرتے ہو آپ لوگ صحیح لنکی ترو کر رہے ہو آپ لوگ صحیح کمپنی کو اپلائے کرتے ہو کس طرح اپلائے کر رہے ہو تو آپ لوگ جب اپلائے کرنا ہے تو ایسا کرو کہ آپ لینکڈین میں جاؤ لینکڈین میں اپنا ایکاؤنٹ کو لو آپ نے جس چیز کے لئے اپلائے کرنا ہے وہ مینشن کرو تو آپ کو بار بار نوٹفیکیشن آیا ہے کہ ادھر ویکنسی خالی ہے ادھر ویکنسی خالی ہے تو بار بار آپ ایمیل کرتے رہو یہ دوسری بات اگر جو ریلیٹڈ کمپنیز ہوتا ہے نا آپ کی جوب کی ریلیٹڈ اس کو ایمیل کرو گوگل میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہو سہیے بہت ساری ویب سائٹ ہے اور بہت ساری ریجسٹر کمپنیز ہے اس کو بھی ایمیل کر سکتے ہو میں نے آپ کو بولا تھا ٹی سی بی سرویس لیمیٹیڈ کچھ کمپنی ہے ریکروٹنگ ایجنسی ہے وہ لوگ بھی ہائرنگ کرتے ہیں اگر آپ توڑا سا پیسی دے کر بھی آجاؤنا تو کوئی مشکل نہیں ہے ادھر آپ ریکوور کر سکتے ہو بھی نہیں پیٹی ہے کہ آپ یورپ میں ہوگی ادھر ایجنسی ہے ٹی سی بی آہ وہ سرچ کر دیو ایف ڈی ایم آہ یہ بھی ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے یہ لوگ بھی ہائرنگ کرتے ہیں بہت سارے پاکستانی انڈیانز نیپال لوگ ادھر کام کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں نکلنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے نکلنا ہے اور ویزٹ پر بھی آسکتے ہیں لیکن جس کا عمر 35 سے 40 ہے 45 ہے اس کو ویزٹ پیزا بہت جلدی مل جاتا ہے ویزٹ پیزا ہے اور اس کا توڑا بہت تریوال ہسٹری ہے تو اس کو ویزٹ مل جاتا ہے جسی ہے تو اگر بہت سارے لوگ میں نے دیکھے اس طرح جو قطر میں کام کیا ہے اور سعودی میں کام کیا ہے دبائی میں کام کیا ہے تو ان لوگوں کو ویزٹ ملا ہے ویزٹ کا وہ لوگ ادھر آ کے ویزٹ ویزا چینج کر کے ورک پرمٹ میں ورک پرمٹ لے کے کام کر رہے ہیں صحیح ہے ینگ جو ینگ ہوتے ہیں اس کو ویزٹ ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے جو اوہ ریج ہوتے ہیں اس کو مل جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اتنا جو بڑا ہے اتنا جا کے وہ کام نہیں کر سکے گا توڑا بہت رس کرتے ہیں تو اس کو ویزا مل جاتا ہے صحیح ہے ٹریول ہسٹری بھی ساتھ میں ہونا چاہیے اس طرح پریش پہ نہیں لگتا صحیح ہے توڑا بہت ہسٹری ہونا چاہیے سعودی آراب اور توڑا دوبائی ہو گیا جس طرح آس پاس کنٹری ہے تورکی ہو گیا اگر آپ کو کچھ ویزا لگایا ہے اور آپ اپلائے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا ہائرنگ ہوتا ہے آپ لوگ صحیح اسی بھی بناو اور لینکڈین میں جاؤ گوگل میں سرچ کرو بہت ساری کمپنیز سرچ کرتے رہو کرتے رہو آپ کو ہائر کرے گا کیونکہ ادھر ابھی جنوری میں ہائرنگ ہانڈر پرسن ہونے والا ہے ہانڈر پرسن صحیح ہے ہر جگہ پہ ہونے والا ہے چاہے وہ اوٹل ہے چاہے وہ ریسٹورنٹ ہے چاہے وہ بولٹ ہے ڈریور کیلئے جواب ہوتا ہے چاہے ٹرانسپورٹ ہے مارٹا ٹرانسپورٹ ہے جو بھی ہے ہائرنگ ہو رہا ہے صحیح ہے میرا ایک سسکرائبر ہے اس کو مارٹا ٹرانسپورٹ سے ادھر ریپلے آیا صحیح ہے اور اس نے دارگومنٹ جمع کرا دیا اب یہ وہ پروسس میں لگا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ویزا لگ جائے گا صحیح ہے تو ہائرنگ ہو رہا ہے صحیح ہے ہائرنگ ہو رہا ہے تو آپ لوگ چانس مدمس کرو اور ریپلے کرتے رہو صحیح ہے بہت بہت شکریہ میرا چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو دیکھتے رہو جس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے کسی مشورے کی ضرورت ہے کوئی ڈاگومنٹس پرپریریشن کی ضرورت ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ گائیڈ کر سکتا ہوں مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہو بہت بہت شکریہ خوش رہو آباد رہو تنکی سو مجھ